اسلام علیکم فانڈ تنیچر آف ڈا فالوینگ گیون گوڈرٹک ایکویشنز اینڈ پیری فائیدہ ریزلٹ بائی ساروینگ دا ایکویشن تو سب سے پہلے ہم نے یہ چیک کرنا کیا ہماری جو ایکویشن ہے وہ سٹینڈر فارم میں ہے یا نہیں تو ہم نے اگر یہ سٹینڈر فارم میں ہے تو ہم نے کہہ کرنے کے اس کے کوفیشنٹ لینے نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس تین کے برابر آ جائے گا تو بھی ہمارے پاس آ جائے گا تین کے برابر جبکہ سی ہمارے پاس کسی چیز کے برابر آ جائے گا ایک کے برابر آ جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا ڈسکرمنیٹ نکال میں ہے تو ڈسکرمنیٹ برابر ہوتا ہے بی کی دو مینس چار ایسی کے برابر بی کی کی منتج کرتی تین کے برابر آ جائے گا ایکی کی منتج کرتی اور اس کے بعد ہم نے سی کی منتج کرتی تو یہ بن جائے گا نو مینس چار تین بارہ تو ڈسکرمنیٹ ہمارے پاس کلنا آ گیا ہے مینس تین کے برابر آ گیا ہے جو کہ زیرو سے چھوٹا ہے جو کہ زیرو Celine مینس تین کے برابر آ جائے گا وصلتی تین اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کمپلیکس ہے یا نہیں ہے تو آئیے چیک کرتے ہیں اس کو مینس بی جب میں مینس بی کی تو مینس چار اسی کوڈیٹرک فارمولے میں اس کی قیمت درج کر دے تو یہ برابر آ جائے گا مینس بی کی جگہ براہم نے تین درج کر دیا تو مینس تین جب میں مینس ہے تین تین کا مربع لے لیں گے تو یہاں پر یہ مینس یہ پہلے ہم نے نکال چکے ہیں اس کی یہ مینس تین اڈر اٹھا جائے گا تو یہ دو کی جگہ ایک ہی جگہ کی اس کی قیمت درج کر دیں گے ٹو این ٹو تری آ جائے گا برابر ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ مینس جو تین ہے یہاں پر یہ مینس جو ہے یہ انڈر اوٹ کے نیچے آ گیا ہے تو یہ کس چیز کو ذہر کر رہے ہیں میجزری پارڈ کو ذہر کر رہے ہیں کیونکہ ایوٹا جو ہے مینس ایک ایوٹا کے برابر ہوتا ہے تو جو مینس تین تو یہاں پر ایوٹا تری آنٹر اٹھا جائے گا اس کی تھوڑی سی وضاعت کر کے لکھے لیتے ہیں مینس ایک ضربے تین تو یہ مینس تین مینس ایک جمع میں چل جائے گا اور ایک مینس میں چل جائے گا تو اس طرح یہ بن جائے گا مینس تین جمع آئیوٹا یہ مینس ایک آئیوٹا کے برابر آ گیا ہے تو تین انڈر اٹھا جائے گا بٹا چھے اس کے بعد یہ مینس تین دوسرا منفی میں آجائے گا آئیوٹا اس کے بعد بٹا سیکس ہے منس تین کسکر منس انٹو آیوٹا کسکر بٹا سکس کب مربع جب ان کے روٹس کو ہم نے ملٹیپلائی کرنے تو یہ ایک کی دو منس بی کی دو والا فارمولا لگا کے ان کو ملٹیپلائی کر دیں تو یہ بن جا گیا نو منس ہے آیوٹا سکیئر ضربے تین آیوٹا سکیئر کے چیز کے برابر ہوتا ہے منس ایک کے برابر ہوتا ہے تو یہ نو منس انٹو منس ایک آ جا گیا تو یہ جمع میں تبدیل ہو گیا تو نو جمع تین بٹا ترٹی سیکس آگیا نو جمع تین بارہ بٹا چھتیس بارہ کو کینسل کر دیا تین کے چھتیس ہے تو ایک بٹا تین آگیا جو ایک ایک ریال نمبر ہے تین کے چھتیس بارہ بٹا تین تین کے چھتیس بارہ بٹا تین جبکہ بی برابر ہے اے پلس بی جمع سی سی مہارہ بچ کیسیز کے برابر ہے یہ پلس ہے تون سی اب اس کا ڈسکرمینٹ نکالیں گے تو وہ کیسیز کے برابر آگیا ہے بی سکیئر منس چار ایسی بی کی ویلیو درج کریں گے تو یہ بن جائے گا 2 اینٹو اے پلس بی پلس سی کسکیر مینس چار اینٹو اے کی کمتر کریں اے پلس دو بھی اور اینٹو سی کی کمتر کریں تو اے پلس سی بن جاتا ہے اب اس کا مربع کھولیں اے پلس بی سکر پلس سی سکر پلس 2 اب پلس 2 بی سی پلس 2 سی ای ان ٹو اے سکیر پلس ٹو اے سی ہے جگر پلس سے ٹو اے بی پلس سے چار بی سی ان کو آپس میں ضرب دے دینی ہے برابر آ جائے گا چار اندر ضرب خوا جائے گا تو چار اے کی دو پلس چار بی کی دو پلس چار سی سکیر پلس آٹھ اے بی پلس آٹھ بی سی پلس آٹھ سی اے اس طرح میں اس چار کو بھی اندر ضرب دیں تو یہ بن جائے گا چار اے کی دو میں نے سے آٹھ اے سی میں نے سے آٹھ اے بی اور میں نے سے آٹھ بی سی برابر آ جائے گا چار اے کے ساتھ یہ کنسل ہو گیا اور اس کے بعد یہ اے سی بھی اس کے ساتھ کنسل ہو گیا اے بی سی اے بی اور یہ آٹھ اے بی یہ بھی آپس میں کنسل ہو گیا تو مر پاس آگیا چار بی سکیر پلس چار سی سکیر اب ان میں سے یہ جمع تفریق کریں تو یہ کتنا بچ کے منس آٹھ ہے بی سی اب اس پر فارمولا لگا ہے یا اس کو بی فیکٹورزیشن حل کریں ٹو بی سکیر پلس ٹو سکیر مینے سے ٹو فارمولے والا انٹو ایک کی رقم آ جائے گی اور اس طرح یہ بی کی رقم آ جائے گی تو یہ بن گیا ہے اے پلس اے مینے سے بی کا مربع کا فارمولا بن جاتا ہے تو اس ایکول ٹو ٹو بی مینے سے ٹو سکھول کا مربع اب یہ دیکھیں یہ ٹو دسکرمنیٹ ہے یہ مربع کی شکل میں آ رہا ہے تو جب بھی کوئی کسی چیز کے مربع آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ بڑھا ہوتا ہے زیرو سے تو یہ جب کیونکہ ایک پروفیکٹ سکیر ہے اس لئے یہ زیرو سے ہمیشہ بڑھائی ہوگا تو اس کا جو روٹ ہوگا وہ ریشنل نمبر ہوگا اور ریال نمبر ہوگا کیونکہ اس کا جو ٹسکرمنیٹ ہے وہ گریٹر دین ہے زیرو سے چیر ہے ملے بڑھا くも